اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیب محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آپ کے LCD اور TV کے ریموٹ کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا اس سے پہلے بھی میں دو ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں ریموٹ کے بارے میں ایک تو ریموٹ کو ٹیسٹ کرنے والی ویڈیو اور ایک ریموٹ کو ٹھیک کرنے والی ویڈیو تو اگر آپ ہمارے نیو سبسکرائبر ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو فی الحال میرے پاس یہ دو ریموٹ ہے جن میں سے یہ جو بلیک کلر کا ہے یہ خراب ہے اور یہ جو دوسرا ہے یہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے تو اس سے پہلے بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں آپ وہ بھی ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ریموٹ کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر جب میں کوئی بھی بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ آئی آر ٹرانس میٹر سے کسی قسم کی پلز نہیں نظر آ رہی آپ کے کیمرے میں تو سب سے پہلے مجھے کرنا یہ ہے کہ جو اس کے سیل ہیں ان کو مجھے باہی نکالنا ہے اس کے دونوں سیل کو میں نے باہی نکال دیا اس کو میں تھوڑا سا سائٹ پر کر دیتا ہوں اور اب میں جو یہ ٹھیک ریموٹ ہے اس کے سیل اس کے اندر ڈالتا ہوں ہم سٹیپ بے سٹیپ چلیں گے سٹیپ بے سٹیپ کام کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے سمجھا سکے تو میں جو یہ ٹھیک ریموٹ تھا اس کے سیل میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں تاکہ مجھے یہ کنفرم ہو جائے کہ میرے سیل کا تو نہیں مسئلہ تو ٹھیک ہے جی میرے سیل بھی بلکل ٹھیک ہے اور یہ ریموٹ میں مسئلہ ہے اب یہ سیل والا سٹیپ تو کلیر ہو گیا یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سیل بلکل ٹھیک ہے اب دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کھولنا ہے اس کو کھولنے کے لیے آپ یہ کوئی بھی جگہ چوز کر سکتے ہیں چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے تو آپ اسے تھوڑا سا اپنے اس ٹیسٹر کو اندر داخل کریں اور بس یہ خیال رکھنا ہے آپ نے توڑنا نہیں یہ آپ کو لاغ نظر آ رہے ہیں یہ لاغ جو ہوتے ہیں ان کو بس اوپن کر رہے ہیں تو آپ جیسے جیسے اسے آگے کرتے جائیں گے ایسے تھوڑا سا ایسے ٹیڑا کریں گے تو یہ خود ہی کھلنا شروع ہو جائے گئے دیکھئے یہ دیکھیں جس طرح ہم نے انرجی سیور کھولنے کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے انرجی سیور کھولنے کا طریقہ کار سیکھا تھا اسی طرح اس کو آپ نے کھولنا ہے چاہے آپ اسی ایسے آرام کے ساتھ ایسے ایسے کر کے بھی کھول سکتے ہیں تو دوستو یہ ہے ہمارے پاس ریموٹ اور اب ہم اسے دیکھتے ہیں اسے کیا بیماری ہے کیا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے میں اس کے کی پیٹ کو اتار لیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی کارمن لگی ہوئی ہے میں پہلے اس کو ساف کرتا ہوں کپڑے کے ساتھ اور پھر بعد میں اس شیٹ کو دیکھتے ہیں جی تو دوستو میں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ زیادہ تر ان ریموٹس میں فارٹ جو ہوتا ہے یا گرنے کی وجہ سے آتا ہے یا اس میں وارٹر ڈیمیج کی وجہ سے آتا ہے یا اس کے اندر جو کاربن کی پیٹ کے اوپر لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے آتا ہے تو میں اس کے کی پیٹ کو بھی صاف کرتا ہوں تاکہ میں اسے دیکھ سکوں کہ کہیں کی پیٹ پر تو نہیں مسئلہ تو اب میں اسے اپنے پاور سپلائی جو کہ میری ویریابل پاور سپلائی اس کی بھی میں ان باکسنگ کر چکا ہوں آپ کو دکھا چکا ہوں میں اس کے پوزٹیو اور نیگٹیو کو اس کے ساتھ اٹیج کرتا ہوں تین اشار یا چھے والٹ کے اوپر سیلیکٹ کر کے تو میں اگر اس کے اوپر کی پیٹ رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں یہ آن ہو تو یہ دیکھیں آپ یہ نہیں آن ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاف کرنے سے بھی ہمارا کام نہیں چل رہا تو پیشلی ویڈیو میں میں نے صاف کیا تھا تو اس میں یہ لوزنگ کی وجہ سے تھا اب تیسا سٹیپ جو ہے یہ اس کی لوزنگ کو نکالنا ہے اس کے اندر جو یہ آپ کو ٹانکے لگے نظر آ رہے ہیں تو ان کو نکالنے کے لئے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے ایک چمٹی پکڑ لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے اسے اس یہ جو آپ کو یہ پوائنٹ سے نظر آ رہے ہیں آپ نے اسے اس کے ساتھ ایسے تھوڑا سا اسے ہٹا کر ایسے اٹیج کر کے زور سے پکڑ لینا ہے تاکہ یہ ہیلے نہ تو اس کے بعد آپ نے اپنے کاویوں کو گرم کر لینا ہے اور کاویے کے ساتھ آپ نے ادھر ٹانکہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی دیر پکڑ کر رکھنا ہے تاکہ یہ جو ہے ٹھیک طرح سے سوک جائے اب اسے بھی اس دوسرے کو بھی اسی طرح آپ نے کرنا ہے زور سے پکڑ کر رکھنا ہے کیونکہ اگر یہ ہل جائے تو پھر لگانا مشکل ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے یہ پھر ہلنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک سے لگتا نہیں ٹھیک ہے ان دونوں کو میں نے لگا دی ہے اب باری آتی ہے ہماری سیلیڈی کو سولڈ کرنے کی تو میں اسے سولڈ کرتا ہوں اچھی طرح سے اب یہ والی سائیڈ ٹھیک ہے تو اب دوبارہ سے پھر اسے ٹیسٹ کرتے ہیں میرے خیال سے امید تو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا پاور سپلائی کو اس کے ساتھ اٹیج کیا کوئی بھی بٹن پریس کر رہا ہوں تو نہیں یہ ٹھیک ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ریموٹ ٹھیک نہیں ہو رہا تو اب ہمیں اسے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا تو دوستو جو ہمارا یہ جو ایک اور سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس لیڈی کو ٹیسٹ کرنا ہے آیا یہ آئی آر ٹرانس میٹر لیڈی کہیں خراب تو نہیں ہو گئی تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو اس لیڈی کو باہر نکالنا پڑے گا تو اس لیڈی کو باہر نکال لیتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو چھوٹی اس لیڈی نظر آرہی ہے کیونکہ یہ چائنہ کے ریموٹ ہے اور اس کے اندر صرف یہ ایک آئیسی لگا ہوا ہے نہ اس کے اندر کوئی فیلٹر ہوگا ہے اگر ہم اسے فیلٹر کے ساتھ چیک کر سکتے تو دوستو اب باہر ہی آتی ہماری اس لیڈی کو چیک کرنے کی کہ آیا یہ لیڈی تو نہیں خراب ہوگی تو میں اپنی پاور سپلائی کو ایک اشاریہ پانچ وولٹ کے اوپر سلیکٹ کرلوں گا تاکہ میں اسے ایک اشاریہ پانچ وولٹ کی پاور سپلائی کے ساتھ چیک کر سکوں تو میں اسے ایک اشاریہ پانچ وولٹ کی پاور سپلائی کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ الیڈی کا جو پ позitiv negative ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ کیسے چیک کرتے ہیں تو جب آپ اپنی لیڈی کو پکڑیں گے تو یہ جو آپ کو بڑی سائیڈ نظر آ رہی ہے یہ جو ایک سائیڈ پر آپ آپ کو ایک سائٹ پر بڑی سائٹ نظر آئے گی اندر اس کے لیڈی کے اندر ٹھیک ہے وہ آپ کی نیگٹیو سائٹ ہوگی اور جو چھوٹی سائٹ ہوگی نا وہ آپ کی پوزٹیو سائٹ ہوگی اسی طرح آپ کی ایک عام لیڈی میں ہوتا ہے کہ جو اس کی لیڈی کی ٹانگ بڑی ہو وہ آپ کی پوزٹیو ہوتی ہے اور جو چھوٹی ہو وہ نیگٹیو ہوتی ہے یہ میں باہر کی بات کر رہا ہوں اگر ہم اس LED کے اندر دھیان کریں تو آپ کو جو اندر آپ نے اندر دیکھنا ہے اگر آپ کو LED کے اندر جو بڑی سائی نظر آری اس کا مطلب ہے وہ نیکٹیو ہے تو میں اس کی جو بڑی سائی ہے اس کو میں اپنی نیکٹیو کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں اور جو چھوٹی سائی ہے اسے میں پوزٹیو کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کیمرے میں LED ٹھیک سے گلو کرتی نظر آرہی ہے اگر میں اپنی LED کو دیکھتا ہوں تو یہ مجھے آن ہوتی نظر نہیں آرہی کیونکہ یہ انفاریڈ ریز ہوتی ہیں ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی تو میں اسے ہٹا دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری LED بھی ٹھیک ہے تو اب کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اسے تو میں اپنی LED کو دوبارہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں پھر اس بورڈ کے اوپر دیکھتے ہیں کہیں پر کوئی لوزنگ تو نہیں ہے اچھا تو دوستو اب باری آتی ہے ہمیں اس بورڈ کے جو لاس سٹیپ ہے جو اسے ہم نے دیکھنا ہے تو ہم اسے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس بورڈ کے اوپر یہ دیکھنا ہے کہ یار کہیں پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس کے پرنٹ کی اندر یا یہاں پر دیکھ لیں آپ کو اگر کہیں پہ نظر آ جائے تو آپ نے اپنے ریموٹ کو پہلے اچھی طرح سے دیان سے صاف کر لینا کسی اچھے سے کپڑے کے ساتھ تاکہ آپ کو بہتر نظر آ سکے اچھی طرح صاف کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں پر آپ کو لوزنگ تو نہیں نظر آئی لوزنگ کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہیں پر کوئی پرنٹ اوپن تو نہیں ہوا پرنٹ اوپن ہونے سے مراد کی ہے اگر ایک لائن جاری ہے یہاں پر اگر اس کے اوپر پانی لگ جائے گا تو یہ اپنا اس کا جو ہے نا وہ رستہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ پرنٹ بلاگ ہو جاتا ہے اور یہ پاتھ کمپلیٹ نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ ہو جاتا ہے تو اب مجھے کرنا یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈھونڈنا ہے تو میں ادھر سے دیکھتا ہوں تو مجھے ادھر تھوڑا سا فرق لگ رہا ہے وہ یہ کہ یہ آپ کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہوگا اکثر جو ریموٹس میں لاسپا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ لیڈی کے بالکل قریب ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ریموٹس کو موں کے اندر ڈال لیتے ہیں تو وہ جو پانی ہے وہ لیڈی کے تھوڑا اندر آ جاتا ہے ادھر کسی بھی پرنٹ کو اگر وہ ٹچ کر جائے کہ تھوڑے دنوں کے بعد اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ ہے میں اگر زون کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں ٹھیک ہے تو میں اسے ایسے کر دیتا ہوں اسے صاف کر دیتا ہوں مجھے پتا چل سکیں کہ واقعی میں یہی پہ مسئلہ ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پرنٹ یہاں سے اوپن تھا یہ دیکھیں یہ وارٹر ڈیمج کی وجہ سے ایسے ہوا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک آ کر آگے یہ ٹوٹ گیا ہے زنگ لگنے کی وجہ سے آگے بالکل جو ہے نا وہ ٹھیک ہے تو اب اگر پھر آپ کو ایسے بھی نہیں پتا چل رہا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے میٹر کو کانٹینیوٹی کے اوپر سیلیکٹ کرنا ہے اپنے انالاغ ملٹی میٹر کو تو میں ذرا زوم آؤٹ کرتا ہوں اور پھر آپ کو لکھاتا ہوں آپ نے کس طرح سے وہ چیک کرنا ہے آپ نے اپنے میٹر کو کانٹینیوٹی کی رینج کے اوپر سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس پرنٹ کے پیچھے پیچھے چلے جانا ہے کہ یہ کس سائٹ پر جا رہا ہے ٹھیک ہے تو میں اسے دیکھ لیتا ہوں کس سائٹ پر جا رہا ہے یہ ہے کہ اپنے میٹر کو کانٹینیوٹی کے اوپر چیک کرنا ہے پہلے کہ وہ ٹھیک ریڈنگ دے رہا ہے اس کے بعد آپ نے ایک لیڈ ادھر لگا دینی ہے اور ایک لیڈ ادھر لگا کر چیک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جب میں اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں حالانکہ پرنٹ وہی ہے تو یہ نہیں ہو رہا جب میں اگر جہاں سے یہ ٹوٹا ہے یہاں پر لگا رہا ہوں تو یہ دیکھیں بلکل ٹھیک سے کام کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپرنٹ میں مسئلہ تھا یہ پرنٹ بروکن ہو گیا تھا اس وجہ سے آپ کی جو ریموٹ ہے اس میں مسئلہ آ رہا تھا تو اب اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اب ہمیں یوں کرنا چاہیے یا تو ہم اسی کے اوپر ٹانکہ لگا دیتے ہیں اور یا ہم اس کے اوپر ایک جمپر وائر یوز کریں گے اور یا پھر آپ اس کے اوپر ایک بڑا جمپر ڈال دیں گے جو کہ ادھر سے اس طرف آ جائے گا تو میرے خیال سے جو چھوٹا جمپر ہے وہ ڈالنا زیادہ بہتر ہے جن کو یہ چھوٹا جمپر ڈالنے میں مسئلہ آ رہا ہے وہ ادھر سے ایک وائر کنیکٹ کریں اور نیچے سے لاکر اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تب بھی آپ کا کام چل جائے گا تو میں جو ہے وہ چھوٹا جو ٹانکہ لگا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں آپ کو دو دو پرنٹ اکھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہے تو مجھے ڈا رہا ہے کہ یہ کہیں جڑنا جائیں تو اس کے لئے میں اپنی ایک سولڈر فلکس یوز کرتا ہوں اس کے لئے اس کو سولڈ کرنے کے لئے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مارکیٹ میں مل جاتا ہے تو یہ انجیکشن کی صورت میں ہوتا ہے تو میں اس میں سے تھوڑی سی پیس نکال لیتا ہوں اور اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر پیس ڈال دیا ہے اب میں اس کے اوپر سولڈنگ کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سولڈر فلکس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی جو ٹانکہ ہوتا ہے اسے ٹھیک طرح سے لگاتا ہے دوسرا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے جو پرینٹ ہیں انہیں ٹوٹنے نہیں دیتا اس کے یہ دو بہت اچھے فائدے ہیں مجھے اس وجہ سے یہ اچھا لگتا ہے اور آپ کی جتنی بھی اسمڈی سولڈنگ ہے اس میں یہ سولڈر فلکس استعمال ہوتا ہے ہم الچڈیز میں بھی یہ سولڈر فلکس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہی فائدہ ہے کہ یہ نا آپ کے جو ٹانکہ ہوتا ہے اسے ٹوٹنے ہی نہیں دیتا جو پرینٹ ہوتا ہے اب میں کرتا یہ ہوں کہ میں ایک چھوٹا سا وائر کا پیس لے لیتا ہوں چاہے کوئی بھی جس کے اندر تھوڑی سی زیادہ وائرز ہوں اور باریک ہوں اسے میں چھیل لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کو کتنی زیادہ وائرز نظر آئے ہیں آپ نے صرف ایک کو پکڑ لینا ہے بکایا کو پیچھے کر لینا ہے آپ نے پہلے اس وائر کو سولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر ٹانکہ لگانا ہے تو میں آپ کو ایک اور بات یہاں پر بتاتا چلوں اگر آپ کے پاس یہ سولڈر فلکس آویلیبل نہیں ہے آپ کو مارکٹ سے نہیں مل رہا تو آپ ایسا کریں کہ اس سولڈر فلکس کی جگہ پر آپ بروزہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا بھی یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ٹانکے کو ٹھیک طرح سے لگاتا ہے اور آپ کا جو پرنٹ ہے اسے اکھڑنے نہیں دیتا اس وجہ سے میں یہ بروزہ استعمال کرتا ہوں اور یہ سولڈر فلکس استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ تسلیح کہلے نہیں ہے کہ آپ کا جو پرنٹ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جگنا نہیں چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے تو میں اب اس کو یہاں سے توڑ دیتا ہوں کسی بھی چیز کے ساتھ اسے ادھر سے سپورٹ کرنی ہے اور اسے ایسے اتار دینا ہے تو اب باریاتے اس کو میں صاف کر لیتا ہوں اور اسے دوبارہ سے فٹ کر کے پہلے چیک کرتے ہیں اور بعد میں اس کی فٹنگ کریں گے ٹھیک ہے جی تسلیح کرنے کے بعد آپ نے اس کو فٹ کرنا ہے پہلے اس کو ٹیسٹ کر لینا ہے آپ نے کوئی بھی چیز اس طرح سے اس کے اندر ایسے لگا کر چیک کر لینا ہے کہ اگر آپ کو یہ جڑے ہوئے نظر آئیں تو ان کو ٹھیک کر لینا ہے تو اب باریاتے اس کو ٹیسٹ کرنے کی پھر سے میں 3.6 وولٹ یعنی دو سلوں کو اگر ایڈ کیا جائے تو وہ تقیباً اتنے ہی تین وولٹ ہی بنتے ہیں تو میں 3.6 بھی دے دوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ پوائنٹس میں بولتے ہیں تو اب اسے ٹیسٹ کرتے ہیں پاور سپلائی کو میں نے اٹیچ کر دیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں بٹن کو پریس کرتا ہوں تو یہ بلکل ٹھیک سے کام کر رہا ہے تو جی مبارک ہو میرا ریموٹ کام کرنا شروع ہو گیا ہے اب باریاتے ہیں اس کو فائنل ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو فٹ کرنے کے لیے اسے ہم دوبارہ سے فٹ کر دیتے ہیں جلدی کے ساتھ اس کی پیڈ کو آپ نے بہترین طریقے کے ساتھ نیچے بٹھا دینا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ میں آپ کو اس فالٹ کے بارے میں بھی بتا سکو کہ یار اس طرح کے بھی فالٹ ان ریموٹ میں آجاتے ہیں اکثر اوقات حالانکہ میں اس سے پہلے دو ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں ٹیسٹنگ کی اور ٹھیک کرنے کی مگر میرے خیال سے یہ ضروری تھا آپ لوگوں کو بتانا کہ یار اس طرح کے فالٹ بھی ہمارے ریموٹ میں آجاتے ہیں تو آپ نے یہ ضرور ٹیسٹ کر لینا ہے کیونکہ جس کسٹمر کا یہ ریموٹ ہے اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ یار یہ بچے نے اس کو موں میں لیا تھا اور تھوڑے دن کے بعد یہ ایسے خراب ہو گیا تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ریموٹ کو ٹھیک کرنے کی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تو انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ریگولرلی دیکھنے کو ملے گی تو اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ